بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائیوی ڈاکٹر شاید مسعود کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم ناظرین عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاص جنوبی آفریقہ کے مقدمے کے فیصلے میں اسرائیل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مقدمے کو قابل سمات قرار دے دیا ہے جبکہ نواز شیف صاحب نے کہا ہے کہ عوام سے وعدہ کرتا ہوں اگر مسلم ایک نون کی حکومت آئے گی تو مہنگائی کو ختم کر دیں گے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ختم نہ ہوتی تو آج کوئی بھی بے روز کا نہ ہوتا اس کے علاوہ بھی دیگر مواصلات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاید مسعود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ولیسلام جی حکومت ڈاکٹر صاحب مسلم ایک نون کی جانب سے منشور تیار کر لیا گیا ہے اس میں لانگ ٹرم اور شورٹر منصوبے بھی شامل ہیں اور کہہ رہے ہیں مہنگائی ختم کریں گے کیا کہیں گے نو کمنٹس ابھی یہاں دور دور تک کوئی انتخابی محول بنتا رہا ہے انتخابات تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی محول نہیں بنا ہوا اور یہ بھی نہیں بتا کہ وزیراعظم کون ہوں گے اور مطلب اگر مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پہچھا جائے تو ان کو بھی نہیں بتا کہ نواز شیف صاحب ہوں گے شباز شیف صاحب ہوں گے مریم صاحبہ ہوں گی مریم صاحبہ بھی وزارت عظمہ کا ان کا نام لیا جا رہا ہے کافی لوگوں کی طرف سے پیپلز بارڈی کو یقین ہے کہ بلاول صاحب ہوں گے مگر کیسے ہوں گے کہاں سے ہوں گے کیا پی میں کیا ہوگا کہاں پر اچھا تحریک لبیک کے بہت بڑی تعداد میں امیدوار کھڑے ہیں پنجاب سے تو وہ اب تو دس بارہ دن رہ گئے ہیں ایک ہی طریقہ تھا وہ بھی میں نے چیک کی اس میں میں ناکام ہو گیا میں نے درجی دکانوں سے چیک کر رہا ہے شیروانی کون سلوار ہے تو پتہ چلا بے شمال لوگ شیروانی سلوار ہیں میں نے کہاں سے بھی نہیں کوئی کچھ کوئی کلو نہیں مل رہا کہ بارہ تیرہ تھا دن کے بعد اچھا یہ دن میں رکھیں کہ وزیر آزم نہیں بننا بھلکہ اس کے بعد فورد صدر بھی بننا ہے صدر کا ٹینیور جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ صدر جو ہیں ان کا ختم ہو چکا ہے ٹینیور لیکن پھر یہ تھا کہ اگلی اسیمبلی آنے تک صدر بھی اپنی جگہ پر رہیں گے تو صدر وزیر آزم کون بنے گا اگلے پندرہ دنوں میں یہاں پر کسی کو نہیں بتا ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر بیٹھ کے آکے مجھے بتا دیا جائے گا کہ آپ جناب چنے اور وزیر آزم آپ نے ٹیک ہے تو میں نے کہا سلوٹ بلوٹ تم مارا جائے گا نہ نہ کہا یہ چھوڑ دیں اس میں کسی کو تسبیح نہیں ہے کہ سلوٹ ہوگا نہیں ہوگا عجیب قسم کے اس میں ہے اور کوئی کسی کو نہیں پتا کہ وزارت عظمہ کا اصل معاملہ ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ تو بس اب بیانات سنیں باتیں سنیں یہ گھونگا ہم کے ادھر ادھر جلسہ والتا ادھر ادھر نہ کوئی اور تب کوئی محول ہوتا ہے نا تو میں نے کہا جی محول بنا ہو انہوں نے کہا جی وہ پیچھے دو تین خمبوں پر پوسٹر لگیں میں نے کہا یہ اچھا جی اچھا اللہ اللہ خیٹ صلی اللہ تو یہ جب الیکشن ہوگا تب ہوگا اصل معاملہ وہی ہے کہ یہ منشور سامنے لائیں سیکیورٹی کرائسس یہ دیکھیں سیکیورٹی کرائسس کتنا بڑا کل جو سیکٹی کارجہ نے بات کی ہے کہ پاکستانی سوائل پہ یہ معاملہ ہوا اور یہاں پہ دو قتل پاکستانی سوائل پہ ہوئے جیسے باہر بھی ہو رہے ہیں دنیا میں اور اس میں بھارت کا نام سامنے آیا اور بھارت کی طرف سے کوئی وضاحت بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ امریکہ کو بھی نہیں ہوئی کینیڈا کو بھی نہیں ہوئی پاکستان کو کیا ہونی تھی ان کو بھارا لیوام جمہوریہ مبارک آج آج ان کا پچھتروں آئیوام جمہوریہ تا ریپبلک ڈے جو کانسٹیچوشن بنا تھا لیکن ان کو پاکستان کی یہ وضاحت ہونی چاہیے پاکستان کی حکمت عملی آگے کیا ہوگی سفیروں کو مختلف یہاں پہ بریفنگز وغیرہ دی جا رہی ہیں آج لیکن اگلی حکمت عملی کیا ہوگی یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نا آج عالمی عدالت انصاف کا مجھے شدید شدید مایوسیوی ایس فیصلہ پہ شدید مایوسیوی وہ جو محترمہ جز صاحبائیں جو چیئر کر رہی تھیں انہوں نے پورا جینوسائٹ کا ایک مقدمہ بنایا خود ہی بنایا پہلے کہ جی پہلے تو یہ کہ اسرائیل کی طرف سے جو تھا کہ آپ نہیں کریں گے اس کو سنے ہی نا یہ جینوسائٹ کی مقدمہ کو انہوں نے اس کو کاکت عورت کر دیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ جی پہلے یہ بیان آیا تھا پھر دوسرا بیان آیا تھا پھر تیسرا بیان آیا تھا اسرائیل کا پھر چوتھا آیا تھا پھر بمباری ہوتی رہے پھر لوگ مر گئے پھر آپ کو ہمیں متحدہ نے یہ کہا ہے پھر وہ جناب ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے یونیسیف کا یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ قتلیں آم بند کریں ایک لفظ اس میں نہیں استعمال ہوا جس لفظ کے لیے دنیا ترس رہی ہے اور وہ ہے سیز فائر کا حکم کہ عالمی عدالت آج فیصلہ دیتی کہ سیز فائر کیا جائے جنگ بندی کی جائے بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے بعد ہمیں ریپورٹ پیش کی جائے یعنی یہ بالکل وہی سٹانس ہے جو امریکہ اور کئی ملکوں کا ہے کہ جی سیویلینز کو نقصان نہ پہنچے اور جنگ بندی کی جائے سیویلینز کو نقصان نہ پہنچے جنگ بندی یہ یہ ہوا ہے باقی قتل عام کب مقدمہ چلے گا کیسے ہوگا کیا اس کی تاریخیں ہوں گی ٹھیک ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کچھ اس میں سیز فائر کا چکے لفظ نہیں تھا تو اس کی وجہ سے نتن یہو تو اشار دینے ہو جارے ہیں اور وہ اس کو continue رکھنے کی موڈ میں اور اس کو وہاں کا میڈیا بھی اسی طرح سے اس کی انٹرپیٹیشن کر رہا ہے کہ جیس میں جو ہے وہ سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں ہوا یہ ٹائمز آف اسرائیل تھرڈ سلائیڈ اگم دکھا دیں آئی سی جے آرڈر اسرائیل تو ٹیک آل میئیز تو پریونٹ جینوسائیڈ ان غازہ ڈاز نوٹ آرڈر اسیز فائر اور کیا چاہیے اسرائیل کو اتنے ہی چاہیے تھا نا بس وہ مل گیا ان کو اور میں یہ جوانی دونگیوں ہیں ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا جج سے کہ یہ اس میں سیز فائر کا آرڈر دیں گی لیکن انہوں نے سیز فائر کا اس میں سیز فائر کا ذکر نہیں کیا اور اس میں جو تشفیشناک بات ہے دوسری وہ یہ ہے کہ اس کو باقی بھی جو اسرائیل کا جو ایر سلائیڈ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹیچ رولنگ نو ہر ٹو وار وار روکنے کا نہیں کہا انہوں نے مہیر اس کا ہے کہ امبروف کنڈیشنز آتنی سلائیڈ امبروف کنڈیشنز کہنے پریزرو ایویڈنس ایویڈنسز وغیرہ سامنے رکھیں جنگ روکنے کا ہمیں حکم نہیں دیا سیز فائر کا انہوں نے نہیں کہا تو میرے لیے یہ جو بات ہے یہ ذرا تھوڑی سی افسوس یہ اس میں کچھ واقعات ہوں گے اب ایونٹس ہوں گے یہ بدقسمتی کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میز پر معاملہ حل نہیں ہوگا جب یہ افغانستان کی ٹاکس ہو رہی تھی نا جن لوگوں کو یاد ہو میں کہتا تھا کبھی مذاکرات سے یہ بات نہیں حل ہوگا افغانستان کا مسئلہ یہ آخر میں اور پہ لڑائی ہوئی آخر میں لڑائی ہوئی اور طالبان نے چاروں طرف سے چاروں طرف یعنی چاروں طرف سے مراد یہ کہ ادھر اسمائی شاہ ایران کی طرف ادھر وہ کوئی تاجکستان کی طرف کوئی در کوئی نوردن الائنس جو سابقہ تھا سب طرف انہوں نے لڑائی کیا پورا کا پورا انہوں نے قبضہ کر لیا طالبان تو یہ مجھے معاملہ اتنے عرصے کے بعد بھی اس میں سیس فائر نہیں ہو رہا یہ بات بڑی عجبتی ہے اور عالمی عدالتیں انصاف میں ابھی میری کچھ فرسین کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بڑے خوش تھے جب یہ فیصلہ سنانا شروع کیا نا تو رقص کرنے شکر دی گیا وہاں پہ لوگوں ہیں لیکن اس کے بعد تھوڑی تیرواز انہیں وہیں پر بتایا گیا کہ جی وہ قتل عام کا مقدمہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جنگ مندی نہیں ہوگی اور اگلے ایک مہینے میں اور اگلے چند دنوں میں یہ تیاری کریں کہ شدید قسم کا یہ قتل عام میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ سیس فائر کا نہیں کہا گیا اچھا میں اس میں ایک بات اور زیادہ تر جو ہے نا یہ بچوں کو وہاں پہ اور نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہی نوجوان پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ان پہ بات ہو رہی ہے میں یہ پاکستان کے یہ نوجوانوں میں ایک بات بتاؤں گی نوجوانوں کے حوالے سے یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے نوجوانوں کو جو ہے وہ نوجوان کتنا یود بل جائے ہوئے ہم نے بات کی اور جو بھی بات ہو رہی ہے یود بل جائے ہوئے اور یہ پوری دنیا میں ہی نوجوان جو ہیں اس وقت دیکھیں دنیا میں اس وقت سات نسلیں ہیں سات نسلیں اس وقت انسانوں کی دنیا میں موجود ہیں اچھا ان یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جس کو یعنی ہم سائنٹیفک وے میں بات کر رہے ہیں اور جس کو وہ بات کریں جس کو دنیا تسلیم بھی کرتی ہے وہ لوگ جو جو انیس سو سے پہلے پیدا ہوئے تھے انیس سو سے پہلے یعنی پچھلی صدی کے کا جو پہلا سال تھا اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے یا اس سال پیدا ہوئے تھے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو چند سال پہلے لاسٹ جنریشن کہ کے ختم ہو گئے وہ دنیا سے یعنی وہ لوگ جو اٹھارہ سو تیراسی سے لے کے انیس سو تک پیدا ہوئے تھے وہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک موجود تھے لیکن وہ اب دنیا میں نہیں ہے وہ اگر دنیا میں ہوتے تو ایک سو بیس سال کے ہوتا کوئی اس طرح کر کے ہوتے لیکن وہ نہیں ہیں ایک سو چوبیس سال کا ہوتا نا انیس سو میں پیدا ہوا ہوتا تو دو ہزار چوبیس میں وہ ایک سو بیس سال کا ایک سو چوبیس سال کا ہوتا تو وہ لوگ ختم ہو گئے آج سے آپ سمجھیں کہ کوئی دس پندرہ بیس سال پہلے وہ چلے گئے کسی نے کوئی ایک سو دس سال کی عمر میں گیا کوئی ایک سو بارہ سال دنیا کا سب سے معمر آدمی دنیا کی سب سے معمر خاتون لیکن اب وہ ختم ہو گئی تو اس کا لاؤس جنریشن کے نام سے اس کو لفظ ختم ہو گیا ہے ہماری جو سب سے زیادہ میں سات سات جنریشن سات نسلیں کونسی ہیں یہ بات بتانا بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے تاکہ یہ بتا چلے کہ ہم اس وقت کس طرح سے میں پھر اس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ ذکر کر رہا ہوں دوسری جو جنریشن اس وقت موجود ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ نوے اور سو سال سے اوپر اور نوے کے کہیں ہیں آخری سالوں میں درمیان پچانوے سال چھانوے اٹھانوے اس طرح کر کے ایک سو دس پانچ ایک سو چال یہ وہ لوگ ہیں جن کو گریٹسٹ جنریشن کہا جاتا ہے گریٹسٹ جنریشن اور یہ انیس سو ایک سے لے کے انیس سو ستائیس کے درمیان پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے انیس سو ایک سے لے کے انیس سو ستائیس کے درمیان یہ پیدا ہوئے تھے تو یہ جو ہیں یہ کلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تقریباً آج سے سو سال اور سو سال سے کچھ کم زیادہ کم زیادہ یہ موجود ہیں دنیا میں اور یہ کافی بڑے تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں اور یہ جو ہیں ان کو گریٹسٹ جنریشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یعنی آپ سوچیں نہ کہ یہ انیس سو ایک سے انیس سو ستائیس کے دنویان پیدا ہوئے تو یہ جب ہوں گے یعنی ظاہر سے انیس سو ستائیس تک پیدا ہوتے رہے نا تو فرض کریں ایک بچہ انیس سو ایک میں پیدا ہوا ہے تو وہ جب بارہ تیرہ سال کا تھا تو پہلی جنگ عظیم چھڑی ہے اور اس سے وہ بچہ کراوس کی ہے اس نے اچھا ایک بچہ اگر جو ہے وہ فرض کریں انیس سو پندرہ میں پیدا ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ جنگ عظیم کے دورانی پیدا ہوا ہے اور وہ بڑا ہوتا گیا یہ یہ بچے جو بڑے ہوتے گئے بڑے ہوتے گئے بڑے ہوتے گئے تو یہ ریپریشن آ گیا گریٹ ریپریشن یہ امریکہ میں گریٹ ریپریشن آ گیا بڑی جنگیں آ گئیں یہاں پر پوری دنیا میں وبا پھیلی درمیان میں تو یہ جو جنریشن تھی اس جنریشن نے بڑے بڑی ایک ان کا بچپن ایک بہت عجیب سے دور میں گزرا ان کا بچپن کوئی اچھا نہیں تھا ان کا بچپن پریشانی کا تھا جو بڑے صغیر میں یا جو بڑی جنگوں سے ذرا دور رہے وہاں تو حالات بالکل مختلف رہیں لیکن یورپ میں امریکہ میں باقی جگہوں پہ جہاں پر بہت قتل و غارت ہو رہی تھی تو وہاں پر وہ اچھے اچھا دور نہیں تھا ان بچوں کا لیکن ان کو گریٹس جنریشن اس لیے کہا گیا کہ وہ پھر دوسری جنگ عظیم جب آئی تو اس وقت وہ نوجوان ہو کے اس میں لڑے کیونکہ انیس سو ستائیس تک وہ کٹ آف ڈیٹ تھی تو وہ بیچ بائیس سال کے ہو چکے تھے انیس سو چالیس تک یعنی چالیس پنتالیس تک جب تک دوسری جنگ عظیم نے آنا تھا تو ان کو گریٹس جنریشن کے نام سے آت کیا جاتا ہے اچھا اب اس میں یہ تو یہ ہو گئی یہ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں دنیا میں یہ حیات ہیں اور یہ جو ہیں یہ اٹھتر سے پچانوے سال کی عمر ہے ان کے اگر آپ کو اٹھتر سے یہ ایک رفت سا اسٹیمنٹ میں نے لگایا ہے کہ اس میں نہیں معذرت یہ بھی جو ہے نا گریٹس جنریشن بھی آپ کو یہ آپ کو نظر آegی یہ بھی آپ کو نوے کی دہائی میں نظر آئی گی معذرت یہ بھی نوے کی دہائی میں آپ کو نظر آئے گی انیس سو ایک سے انیس سو ستائیس ہے نا تو دو ہزار چوبیس ہے تو یہ بھی آپ کو نوے کی دہائی میں یا سو ساز کے آس پاس کہیں نظر رہیں گے یہ لوگ ان کو گریٹس جنریشن کے نام سے کہا جاتا ہے اور یہ موجود ہیں اس کی بات جو سائلنٹ جنریشن ہے نا اس کی بات ہے سائلنٹ جنریشن ہے انیس اٹھائیس سے انیس سو پینتالیس تک جو بچے پیدا ہوئے یہ وہ ہیں جو اب اٹھتر سے پچانوے سال تک ہیں اٹھتر سے پچانوے سال اگر عمر ہے اس کو درہ بڑا کر کے رکھیں گے تو بڑا بڑا اس کو لوگ سمجھنے میں آسانی ہوگی ابھی میں سائلنٹ جنریشن پہ ہوں لاؤ جنریشن چلے اس کو یہی رکھ رکھئے گا لاؤ جنریشن انتقال کر گئی انیس سو تیراسی سے اچھا جو گریٹس جنریشن ہے انیس سو نو سے انیس سو ستائیس تک پیدا ہونے والے وہ موجود ہیں دنیا میں سائلنٹ جنریشن موجود ہے دنیا میں انیس سو اٹھائیس سے انیس سو پینتالیس تک جو پیدا ہوئے تو وہ میں نے وہی کہا نا آپ سے کہ وہ اٹھتر سے پچانوے سال کے آس پاس کے ان کے عمر ہے اور وہ موجود ہیں دنیا میں ان کو سائلنٹ کیوں کہتے ہیں یہ بھی بڑی کہانی ہے درمیان میں پیدا ہوئے افراد افری تھی دنیا میں سارا کچھ تھا بڑے اچھے بڑے مہنتی بڑے تھا اچھا اس دور میں یہ تھا میں نے اس کو چیک کی میں نے کہا سائلنٹ نام کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بچے بات نہیں کرتے بچے ہونا چکر کے بیٹھو تو یہ مابا پریشان تھے کہیں کوئی مسائل تھے بہت سارے ایشیوز تھے یہ پریشان تھے تو اس دور میں بہت زیادہ ان کے بچے بھی نہیں تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سائلنٹ جنریشن میں جو سائلنٹ جنریشن جو انیس سو ٹھائیس سے انیس سو پینتالیش کے دوران جو پیدا ہوئے بچے تو اس دوران بہت زیادہ اب ظاہر اس وقت گریڈ گریڈ جنریشن بھی تو موجود ہے نا یہ تو ان کے بچے ہیں نا آگے تو یہ جو ہیں یہ بہت زیادہ آبادی دنیا کی نی بڑھ رہی اچھا پھر انیس سو چھالیش سے چونسٹھ کے ترمیان بیبی بومرز ہیں وہ نسل پیدا ہوئی ہے جو بڑی آپ سمجھ لیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اب وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے چھالی پینتالیش میں جنگ ختم ہو گئی ہے وہ باون میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ساٹھ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ باون میں پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی وہ جو ہماری بھی میجورٹی جو پولٹیکل ایلیٹ ہے وہ یہ بیبی بومرز ہیں بہت سارے بچے ہیں کزنز ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس کا کزن خالہ پپی کا بچہ شادیاں ہو رہی ہیں وہ ترقی آ رہی ہے وہ ترقی کیوں آ رہی ہے ترقی آنے کی بھی وجوہات ہے پیسہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ جنگوں کے بعد توائی پھیل گئی ہے تو جی لوگ جا رہے ہیں کہیں پر تعمیرات شروع ہو گئی ہیں کہیں پہ آزادی کے بعد جو ہے وہ آہ ملازمتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں ملک بننا شروع ہو گئے ہیں خوشحالی آنی شروع ہو گئی ہے بلوکس بن گئے ہیں اچھا جی یہ کولڈ وار ہے کولڈ وار کے اندر سکون ہے جناب امریکہ بھی پیسے دے رہا ہے کچھ ملکوں کچھ ملکوں سوویڈین پیسے دے رہا ہے وہ ایک بیبی بومرز ہیں سکون چین سے تو لوگ جو ہیں نا وہ پچاس کی دہائی ساٹھ کی ہم جو ہوتے تھے اس وقت تو کتنا اچھا ہوتا تھا بچپن مارا ایسا گزرتا تھا ایسا گزرتا تھا وہ جو اس دور کے اچھا یہ ذہن میں رکھیں گی گریٹ جنریشن موجود ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ شکر خدا کا ہم اس مشکل حالات سے نکلائے وہ بڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو سائلنٹ جنریشن بھی موجود ہے وہ بھی تھوڑا سا خوشحال یہ نہیں جنریشن بھی موجود ہیں وہ جنریشن ابھی تک ہیں تو اس وقت دیکھیں نا اس وقت بھی تو ہوں گے نا اس وقت جوان ہوں گے لیکن ایک محول ایسا آ رہا ہے کہ اچھا بچے بھی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں بہت مطبع کہ خوشحال ہیں در 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 سفر ہو رہا ہے سارا اسی طوران بہت ساری جناب انونشن سامنے آ رہی ہیں یہ ریڈیو آ گیا فلاں کے گھر ارے ٹی وی آ گیا ہے ارے تمہیں پتہ ہے سنما ہاؤس کل گئے ہیں بہت سارے ارے وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر دیکھ کر آئے ہیں ہم اچھا جی گانے جانے شروع گرامو فون آ گیا ہے یہ چیزیں آ گئے ہیں وہ طب یہ بڑا ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے بڑا زبردست قسم کا دور ہے جس کو جس میں بچے بڑے ہو رہے ہیں تیکھیں تو یہ بی بی بومرز ہیں بی بی بومرز بھی موجود ہیں دنیا میں بہت بڑی تعداد میں اور جو بی بومرز ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ان سٹھ سے ستتر سال ان کی عمر ہے یعنی ففٹی نائن سے لے کے سیونٹی سیون ایرز کے درمیان اگر آپ کو لوگ ملیں تو سمجھ جائیں گے وہ بی بی بومر ہیں اور دنیا کا ترے پن فیصد مال ان کے پاس ہے انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا جائے دادیں ترے پن فیصد پیسہ ان کے نام پہ ہے ففٹی تھی انہوں نے آگے آگے وہی وہ جو تو پیدا ہوئے تھے نا انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے آگے پیسہ نہیں دیا وہ اپنی جگہ پر پیسہ رکھا ہوا ہے انہوں میں ترے پن فیصد پیسہ بیوی بومرز کے پاس ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اچھا اس کے تو یہ اس وقت جو ہیں ان کا بھی بچپن ظاہر ہے بچپن کے بعد پہ باقی زندگیاں بھی چی کو جو نہیں بڑے مہنتی بڑا خاندانی نظام انہوں نے دیکھا سسٹم محبتیں روایات یہ چل رہا ہے سارا سلسلہ بڑے بڑے اچھا موال چاہ رہا ہے اچھا اس کے بعد آگے وہی جناب جنریشن ایکس جنریشن ایکس وہ جو پینسٹھ سے اسی کے دنمیان پیدا ہوئے پینسٹھ اور اسی کے درمیان اب جو پینسٹھ اور اسی کے دنمیان پیدا ہوئے تو وہ یہ وہ ہیں جو کہ اگر آپ پینسٹھ میں پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر وہ ستر کی دہائی دیکھی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ جناب ستر کی دہائی میں کیا پی ٹی وی ہوتا تھا وہ پی ٹی وی کو یاد کرتے ہیں پی ٹی وی ایسا ہوتا تھا ڈرامیں ایسے چلتے تھے ٹھیک ہے نا یہ جناب آہم مطلب ہے کہ آہ میدی حسن کے گانے اخلاق احمد کے گانے نور جہاں بیگم گنوں کے یاد نرام گھر یاد ہے کشور کمار یاد ہوں گا بچپن میں کشور کمار کو سنتے تھے یہ وہ ہیں جو یہ جنریشن ایکس ہے جنریشن ایکس جو ہے وہ انیس سو اسی تک پیدا ہو رہا تھے اب چوالیس سے فورٹی فور سے ففٹی نائن یئرز تک کے لوگ اگر آپ کو ملتے ہیں تو وہ جنریشن ایکس ہے صحیح اچھا اب آپ آ جائیں ملینیل ملینیونز ملینیونز پہ دیکھیں نا یہ جو ہیں یہ وہ ہیں جو ایٹی نائن سے نائنٹی سکس تک پیدا ہوئے ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی سکس تک یہ پیدا ہوئے اور یہ تو ظاہر ہے بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ وہ ہیں جو تقریباً ستائیس سے بیالی سال جن کی عمر ہے بھی ستائیس سے بیالی سال کی اگر عمر کے آپ کو مل رہے ہیں لوگ تو وہ یہ ہیں اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے یہ وہ بچے ہیں جو کہ جیسے ہی بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے دیکھا کہ جیسے مطلب انہوں نے انٹرنیٹ میں آنکھ کھولی جب انہوں نے آنکھ کھولی تو انٹرنیٹ تھا انٹرنیٹ تھا کسی نہ کسی انداز میں کہیں وی سی آر وغیرے ان کو بچمن میں یاد ہوگا کہیں کچھ ہے لیکن ان کو وہ پرانی چیزیں ان کو یاد نہیں ہے کہ کبھی کوئی بلیک ان وائٹ ٹی وی بھی ہوا کرتے تھے کبھی وہ چار ٹانگوں والے ٹی وی بھی ہوتے تھے مطلب یہ آہستہ آہستہ یہ بچے جو ہیں ان کو بتائیں تو پھر یہ سنتے ہیں کہانیاں اپنے بڑوں سے کہ بڑی جنریشنز بھی زندہ ہیں نا بھی میں نے کہنا ہے سات نسلیں زندہ ہیں ابھی ٹھیک ہے تو ایک دو تین چار پانچ پہ ہم پہنچ گئے اس کے بعد چھٹی جو ہے وہ ہے جو کوئی جنریشنزی کہتے ہیں جنریشنزی جنریشنزی وہ ہے جو اب بارہ سے ستائیس سال تک ہے یا چودہ سے ستائیس سال تک کے بچے ہیں اور وہ یہ ہیں انیس سو ستانوے سے لیکن جو دو ہزار بارہ تک پیدا ہوئے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ سال میں پیدا ہوئے تو یہ ان کو جنریشنزی کہتے ہیں اچھا اب یہ جو ہیں یہ وہ بچے ہیں جو انٹرنیٹ کے دور میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ یہ موبائل کے دور میں پیدا ہوئے انہوں نے پیدا ہوتے ہی جب ہو سنبھالا تو موبائل تھا موبائل موجود تھا ویڈیو گیمز موجود تھے اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے دیکھا کہ آئی فون بھی آگیا ہے چھوٹا ساکھ آئی فون بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے بچون میں بچون میں دیکھ لیا کیونکہ فوراں ہی چیزیں جو ہیں وہ سامنے ان کے آن ایسی شروع ہو گئی کہ جس میں مطلب انٹرنیٹ سے آگے کی کہانی ہے اور اس کے بعد یہاں پر کہانی ختم ہو گئی کوئی زی کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا بھئی ایکس بھی ہو گیا اچھا وائے کے اوپر بڑی بہت چلتی ہے وہ وائے مرج ہو گئی نہیں یہ مرج ہو گئے بیچ میں تو دوہزار دس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے یعنی ابھی جو بچے دوہزار دس کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ جنریشن ایلفا ہے یہ دوہزار چوبیس اس سال تک جو بچے پیدا ہوں گے وہ جنریشن ایلفا ہو گئے یعنی اگر کوئی بچہ جو ہے وہ بارہ سال کا ہے تیرہ سال کا ہے تو وہ جنریشن ایلفا ہے اگر کوئی بچہ پانچ سال کا ہے تو وہ بھی جنریشن ایلفا ہے اگر کوئی بچہ چھ مینے کا ہے تو بھی جنریشن ایلفا ہے ٹیک ہے اس کے بعد یہ جو جنریشن یہ جو جنریشن الفا ہے یہ کوئی دو ہزار چھتیس تک یہ چلے گی اور پھر بیٹا جائے گی جنریشن بیٹا آئے گی گاما ہے یہ 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 جو یونانی الفاظ ہیں یہ شروع ہو گئے آگئے اچھا اب اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے اس کو ایک تو یہ مقصد ہے کہ سات نسلیں اس وقت حیات ہیں دنیا میں دیکھیں ان کو ان کے نمبرز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک جنریشن ختم ہوتی ہے تو دوسری جنریشن اس وقت تک اس کی جگہ لے چکی ہوتی ہے ایک جنریشن جاتی ہے تو ایک جن جو جنریشن دوسری گریڈ جنریشن اس کی جگہ لے لیتی ہے گریڈ جنریشن جاتی ہے تو پھر جنریشن اگلی جنریشن اس کی جگہ لے لیتی سائلن جنریشن اوپر آ جائے گی پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے لوگ لیتے جاتے ہیں یہی انسان ہے اور یہی انسان کی زندگی ہے لیکن بات ہی ہے کہ میں اس بات کچھ لی بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ بات آتی ہے نا کہ نوجوانوں سے خطاب میں کسی نے کیا کہا تھا تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت کے نوجوان کون تھے مطلب میں یہ بات اگر کہوں کہ جی کینیڈی نے نوجوانوں سے خطاب کیا تھا تو کینیڈی نے جن نوجوانوں سے خطاب کیا تھا وہ نوجوان یہاں نہیں ہے وہ جنریشن چلی وہ جا چکی ہے وہ جنریشن نہیں ہے یا ہے اگر کینیڈی کے نوجوان تو وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں یعنی ویسے تو انسان کی زندگی کا نہیں پتا ہوتا لیکن میں صرف اس چارٹ کے مطابق بتا رہا ہوں جس میں ایک سائنس ایک ایج گروپ کو ڈیفائن کر رہی ہے آج کی دنیا تو اسی طرح سے اگر بھٹو صاحب نے نوجوانوں سے خطاب کیا تھا تو وہ خطاب دو ہزار چوبیس کے نوجوانوں سے نہیں ہو سکتا بھٹو صاحب کا نوجوانوں سے خطاب جو ہے وہ کہیں ستر کے شروع میں یا انہوں نے کہیں ساٹھ کی دہائی کے آخر میں کیا ہے تو وہ نوجوان اگر آج زندہ ہیں ان میں سے لوگ تو وہ آپ کو ہی بتاتے ملیں گے کہ اچھا میں بھٹو صاحب کے تو پھر آپ ہی دیکھیں کہ میں بھٹو صاحب کے جلسے میں گیا تھا لیکن وہ میں میں تو نوجوان تھا لیکن وہ آج نوجوان نہیں ہے تو بھٹو صاحب نے جن نوجوانوں سے خطاب کیا تھا اس دور کے ان حالات کے لحاظ سے کیا تھا ہو سکتا ہے بھٹو صاحب کی تقریر میں یہ بھی ہو کہ میں الیکشن جیت گیا تو آپ کے علاقے میں بجلی لے کراؤں گا یہ الگ بات ہے کہ وہ نارا آج تک اجتماع ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں ہم لوٹ شیڈنگ بجلی تو آگئی ہے بجلی کا بل تو آگئی ہے بجلی آئے گی اب مطلب وہ نارا ابھی ابھی بھی لگ رہا ہے یہ الگ بات ہے اچھا اب ایشو یہ ہے کہ جو قائد آزم نے نوجوانوں سے فرمایا وہ جو قائد آزم نے نوجوانوں سے فرمایا تو وہ نوجوان ایک الگ سوچ ایک الگ ذہن آنکھوں میں ان کے خواب بہت سارے انہوں نے ابھی تک وہ بربادی نہیں دیکھی کہ ہمارے قائد آزم کے جانے کے بعد کس طرح کے دو نمبر کے لوگ آئیں گے اس ملک میں وہ ان کا خطاب جو ہے وہ دوہزار چوبیس کا خطاب نہیں ہے دوہزار چوبیس میں سات نسلیں موجود ہیں اس قررہ ارت پر اور سات نسلیں ایسی ہیں جنہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے ہیں ایک بہت چھوٹا سا بچہ جو کہ دس بارہ سال کا ہے اور شعور تھوڑا سا شعور اس میں آگیا ہے ہو سکتا ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ گریڈ جنریشن بھی موجود ہو ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے سائلنٹ جنریشن ہو ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے بی بی بومرز ہو ہو سکتا ہے نہ ہو تو وہ بچہ جو ہے وہ صرف اپنے محول سے نہیں متاثر ہو رہا وہ بچہ وہ بھی سن رہا ہے کہ وہ جو اس کے بڑے اسے کہہ رہے ہیں کہ ایسے تھا ایسے نہیں تھا ایسے تھا ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا اور ہر روز جو میں نے کل بھی بات کی تھی اور میں آج بھی دوبارہ بات ہی کر رہا ہوں کہ جو یہ جو یہ جو نوجوان تھے نا اس دور کے مطلب ہمیں ہر دور کے نوجوانوں کو ہر دور کے نصد کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے وہ ہم اس طرح نہیں بات کریں گے ان سے آج کا جو بچہ ہے یہ جو جس کو فیفت انڈرسٹریل ریولیشن فورت نہیں کہہ رہے فیفت کہہ رہے فورت وہ ہے جو انٹرنیٹ کے بعد تھا فیفت وہ ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ جو بچے بڑے ہوں گے یہ ابھی آپ یعنی یہ جو بچے ابھی جو الفہ جنریشن ہیں یہ آج سے چار پانچ آٹھ دس بارہ سال پندرہ سال بعد بیس سال بعد ابھی جوان ہوگی تو یہ ان کے لیے بڑی معمولی چیزیں ابھی سے ابھی سے جب میں یہ بات کر رہا ہوں گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں یا ماں ہیں وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے موبائل دے دیتی ہیں کہ بچے یہ موبائل پرانا یہ لو اور بچہ موبائل سے کھیلتا رہتا ہے بیٹھ کے ابھی سے ٹیک ہے اس کو آپ جنجنہ دیں تو وہ جنجنہ اٹھا کے بچے کہے گا یہ کیا چیز ہے جنجنہ ایک تو پہلے تو جنجنہ کسی دکان پر کہیں گے جنجنہ تو وہ پوچھے گا کہ what what is this جنجنہ what is it یہ تو آپ کہیں گے ایک منٹ ریٹ جو ہے اور مجھے ہی وہ دے دو کوئی بچے کے کھلانے کے لیے چیز تو آپ کو بڑا مہنگا سا وہ دے دے گا اب چھوٹے کے بچے ہاتھ میں کوئی گڈہ گڈہ اس طرح کی چیز دیں جو پہلے بچے بھیل جاتے تھے گھنٹوں گھنٹوں تو بچہ اٹھا کے سر پہ مار دے گا کہ کیا دیئے مجھے چھوٹے تو بچہ دو سال کا آپ اس کے ہاتھ میں دیں نا گڈہ یہ گڈہ ہے گڑی ہے کھیلو بچے بچہ تر پہ مار دے گا بچے کو موبائل چاہیے چھوٹا تو بچہ تیز ہے میں بھی کہہ رہی ہے کہ پرانا لوگ بچے موبائل میری جان چھوڑو وہ بچہ کھیل رہا ہے آٹھ گھنٹے آسطن آج کی جو جنریشنز ہیں وہ ٹیلی فون پہ اپنا وقت دے رہی ہیں ٹیلی فون پہ اور وہ جو ہیں وہ چونکہ آئیسولیشن میں جا رہی ہیں نا کیونکہ ان کا سب سے اچھا رات کو خدافیس کس کو کہتے ہیں سونے سے پہلے بچے موبائل موبائل خدافیس وہ سب گھر والے سوئے ہوتے ہیں سب کو خدافیس خدافیس کہہ کے آخری ان کا جو اور یہ صرف میں ینگ جنریشن کی بات نہیں کر رہا اس میں جنریشن ایکس کو بھی ڈال دیں آپ اس میں آپ بیبی بومرز کو بھی ڈال دیں انسان کا جو آخری رات کو خدافیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فون سے فون بند کر کے رکھ دیا اور صبح سب سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا موبائل اٹھایا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو یہاں ہے جو ہو رہی ہے اس وقت ہے ایشو یہ ہے کہ جب ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے نا ان کو مخاطب کرنا ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں کسی بھی تو آپ نے اس پورے اٹموسفر کو پورے حالات کو پوری صورتحال کو کہ ان بچوں کو آپ نے کیسے اس جس میں وہ فسے ہوئے ہیں بچے ان وہ آپ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بچے یہ کل سے جو ہے نا دوپامین فاسٹنگ شروع ہو چکی ہے یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ دوپا پر دوپامین فاسٹنگ جو ڈیویلپ کنٹری سے ان میں شروع ہوئی ہے ڈوپامین فاسٹنگ یہ ہے کہ فون کو اتنی دیر ہم نے نہیں رکھنا جیسے روزہ رکھتے ہیں نا فاسٹنگ یا اس پہ چلے جاتے ہیں ڈائٹ پہ ڈائٹنگ پہ وہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جی چار گھنٹے فون کو نہیں رکھا ہاتھ لگانا بس وہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پراپر ڈوپامین فاسٹنگ کیونکہ یہ صحت کے لیے اس میں رات کو آپ یہ ذرا فون پہ لگے نہیں ایک دو گھنٹے آپ کی نیند قائب ہو جائے گی سلپ ڈیسورٹر میں چلے جائیں گے اب ڈوپامین اتنی زیادہ وہ بلو لائٹ جائیں گی اچھا ان کو ایڈریس کرنا ہے نا اگر ہمارے سیاسی رہنماؤں نے ہمارے عقابرین نے ان جنریشنز کو تو وہ ایک جنریشن کی نہیں دو کی نہیں تین کی نہیں وہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں جنہوں نے اپس اینڈ ڈاؤنز زندگی کے دیکھے ہوئے اور پھر ان کو ہم نے آگے ہم نے خواب دکھانے اور آگے ان کو بتانا ہے کہ بچے اب یہ دنیا کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے اور آگے آپ نے کیسے بڑھنا ہے ناصل فاپس آتے ایک چھوٹے سپریک کے بعد ناصل فاپس آتے ایک چھوٹے سپریک ہے کہ جنگیں بڑھ رہی ہیں اور یہ عالمی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ اس کے بعد جنگ بندی ہو جائے گی نہیں جنگ بندی ہے ہی نہیں اس میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیسوائے اکل لفظ اس میں نہیں ہے جو بڑی ایک جس کے بعد حالات اب کسر جاتے ہیں اس پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میں صرف یہ بتاؤں کہ یہ دنیا میں نا ہم سائلنٹ آ جنریشن اور گریٹ جنریشن کو اگر ہم ایک طرف رکھیں تو جو ایکٹیولی فیصلہ سازی میں لوگ شریک ہیں انیس سو چھالیس سے چونسٹھ اور پھر دو ہزار بارہ تک تو یہ ہمارے سامنے پکچر آ رہی ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی اکیس اشاری آٹھ فیصد جو عبادی ہے وہ بیبی بومرز ہیں ساٹھ سے اٹھ سٹھ آٹھ اٹھ سال کے یہ ذہن میں رکھیں یہ میں بروکنگز کی آپ کو یہ ریپورٹ دے رہا ہوں بروکنگز یہ پوری دنیا میں نوجوان آگئے ہیں نوجوان نہیں اور یہ اکیس اشاری آٹھ فیصد جو ہیں یہ بیبی بومرز ہیں بیس فیصد جنریشن زی ہے اور جنریشن اچھا لیکن بیبی مومر پہ نظر میری اس لیے کہ ترے پر فیصد دولت انہی کے پاس ہے تو انہوں نے آگے بچوں کو بچہ پارٹی کو نہیں دی اچھا انیوے لیکن فیصلہ سازی میں یہ سارے ہیں اب وہ بچے وہ ان کو بتائیں گے ان کے گھر میں ان سے بڑے بھی ہیں موجود وہ بھی حیات ہیں بہت بڑی تعداد میں تو یہ جو ہیں یہ آگے یہ جو ٹرانس فرمیشن ہے نا اب میں اگر یہ ایکسیا میں بھی اسکول میں جاتا ہوں بچوں سے ملنے کے لیے کہیں پر یہ نوجوانوں سے کسی جگہ میں کوئی کہتا ہوں کہ تو یہ جنریشن زی مجھے جو ملتی ہے نا انیس سو ستانوے کا بچہ جو پیدا ہو ہے یا ایون جو ملینئیلز ملتے ہیں جو انیس سو انیکیاسی کے بعد پیدا ہوئے ہیں جو اٹھائی سے ترہی سال کے آہ 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 آ ہے آرٹیفیشن انٹیلیجن میوزک بنا رہی ہے سنگپور میں نگٹس آ رہے ہیں وہ نگٹ جو ہیں وہ بغیر چکن کے چکن لیپ کے اندر بنے گی اس میں وہ سنتیٹک بیولوجیکل والے ٹاپک میں نہیں جانا چاہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اور یہ جو یہ تھری ڈی پرنٹر آپ کے سپلائی چین ختم کر دیں گے ٹیک ہے نا آپ کو جوتا چاہیے تو پیچھے تھری ڈی پرنٹر لگا ہوا ہے سپلائی آئی نہیں آئی وہ تھری ڈی پرنٹر سے وہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر دنیا جا رہی آگے یہاں جو پالیسی اب بنانی ہے اس وقت اس وقت بڑی اچھی پالیسیاں بنی کچھ یہ بڑی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بیبی بومرز نے غلطیاں بھی بہت کی ایسی پالیسیاں بیبی بومرز نے بنائی کہ جن کے نتیجے میں کئی ملک آگے چلے وہ رول بیس آرڈرز تھے جو بھی تھا جیسے بھی تھا دنیا آگے چلی اسی طرح سے جو جنریشن ایکس ہے وہ تو بیچ میں بہت گربڑ ہو گئی نا کیونکہ وہ باہت جانا ہے اچھا جی جوبز ختم ہو رہی ہیں اچھا یہ ہو رہا ہے تو جنریشن ایکس تو کہیں بیچ میں پھنس گئی لیکن بیبی بومرز نے پراپر انجوائی کیا وہ سیٹل ہوئے سب جو بڑی حد تک یہ جنریشن ایکس بھی گئی اس وہ بھی سیٹل ہو گئی جو نیکس جنریشن آ رہی ہے جو جنریشن زی ہے وہ پریشان ہے وہ آگے اس کو اچانک پڑھتے پڑھتے یہ یہ دیکھیں نا جو یہ جنریشن ایلفا ہے وہ آتے ہی بچے اٹھیں تھوڑا با سنبھال آئے آتے ہی جھٹکا لگیا تھی تین سال کا کوویڈ آ گیا تو بچوں نے کیا یاد کریں گے کہ پہلی چیز کیا آئی کوویڈ تھا گھر میں بند کر دیتے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں اندر ہوتے یہ ہم نے آگے کی جنریشن سوال یہ ہے کہ جو قومیں ہیں نا جو آپ نے پولیسیز بنانی ہیں وہ لانگ اپنے لیے نہیں بنانی کہ میں یار آج کر کے تو میں بس خدافز یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نہیں ہیں آپ کے گھر میں بچہ ہے جو آپ کے بچے ہیں نا میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا نا 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 آپ ان بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے ان بچوں کو آپ آکسورٹ سے پی ایج ڈی کروا کے چلے جائیں گے وہ پی ایج ڈی اس کے لیے پیکار ہوگی آگے دیکھیں نا وہ اس کے لیے پیکار ہو جائے گی آپ اس کو سکل سکھائیں گے آپ اس کو ایسی چیز سکھائیں گے وہ آگے دنیا میں وہ وہ موف کرے آگے دنیا میں کسی طرح بات ساری یہ ہے کہ اس میں اب بھی وار پہ آتے ہیں دوبارہ دیکھیں آہ جنگ بندی نہیں ہوئی آہ ہوتیز سے کانٹیکٹ کیا ہے آہ بلکہ ایران سے کانٹیکٹ کیا ہے اور میں یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ آہ رائٹرز کی نائن سلائیڈ میں کوٹ کر رہا ہوں آہ ایران سے کانٹیکٹ کیا ہے چائنہ نے کہ ریٹسی کے اندر بہر ایمر کے اندر جو آہ حملے ہو رہے ہوتی اس کو آپ روکیں اچھا ایران نے آہ اس کے پر کوئی کمنٹ نہیں دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہمیں ہم سے چائنہ نے کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر بتائی ٹیک ہے لیکن آہ یہ خبر رائٹرز کی ہے اور یہ بات امپورٹنٹ ہے گلوبل ٹائمز نے چکے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے اور وہ ایڈیٹوریل یہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ نے چائنہ سے کہا ہے کہ آپ یہ سپلائی کھلوائیں اور یہ جو گیاریوہاں ایڈیٹوریل ہے گلوبل ٹائمز کا ایڈیو ہے نیٹس چائنہ ریڈ سی چھوٹ ٹو چائنہ نائسلی آرام سے تمہی سے بات کی جائے چائنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں بات چائنہ نے کہا کیوں کہ یہ جو سپلائی چینز اگر جاتی ہیں تو پوری دنیا پوری دنیا اگر لینڈ کی جو سپلائی ہے اور تمام دنیا ویسے ریسٹیشن میں جا رہی ہے حملے ہو رہے ہیں ان حملوں سے کیا وہ غزہ میں رک رہا ہے نتین یاہو نہیں رک رہا اور ان حملوں سے یہ سپلائی یہاں پہ سنگاپور کا جہاز گزرا کوئی دوسرا گزرا کوئی کہیں اس کو پکڑ گئے ہو تو یہ اس کو یعنی وہ مہنگائی ہوگی نا اوپر سے جہاز گھوم کے جا رہے ہیں تو مہنگائی بڑھے گی نا اس کے نظرے تو اب اس کو کیسے حل کر رہا ہے کیونکہ چائنہ اگر ایران سے ہی کہہ رہا ہے ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم سے کوئی بات چائنہ نہیں کی لیکن دوسری ایک ساتھی والسٹریٹ جنرل اور سین نے اور امریکن میڈیا نے ایک اور بڑا بم چلا دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرمان میں جو دہشت گردی ہوئی تھی جس کے بعد پاکستان اور ایران کی تلقی بڑی اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے جو کہ آج ختم ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ دونوں ملکوں کے سفیر جو ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں پی چلے جائیں گی لیکن والسٹریٹ جنرل نے جو خبر دی ہے وہ خبر بڑی حیران کن بھی ہے اور یہ خبر جو ہے یہ والسٹریٹ جنرل نے بھی دی ہے تیرہویں سلائٹ سی این این بھی دی رہا رائٹرز بھی دی رہا ہے تیرہویں چودوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے ایران کو اس حملے کی پیشگیہ اطلاع دے دی تھی جس میں آہ پھر اس کو سی این این کہہ رہا ہے یو ایس سیکرٹلی وانڈ ایران بفور آئی ایس آئی ایس ٹیرر اٹیک اور رائٹرز کہہ رہا ہے کہ جی یو ایس وانڈ ایران آف ٹیرس ٹیرڈ بفور جنوری تین اٹیک اچھا ایران نے اس کی سختی سے تردید کی ہے ایران اچھا پہلے تو امریکلز کا امریکلز یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چی ہمیں ایران سے کوئی محبت نہیں تھی لیکن ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ حملے کی اطلاع ہم تک پہنچ گئی ہے اچھا اب کیسے پہنچی ہے یہ امریکلز نے نہیں بتایا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پر انٹیلنجز رپورٹ آگی تھی کہ یہ قاسم سلمانی جو انجل قاسم سلمانی کے جنازے پیٹاک ہونے والا ہے ہم نے کسی ذریعے سے ایران کو اطلاع دے دی تھی کون سا ذریعہ تھا یہ بھی نہیں بتایا ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں بتایا امریکہ نے ٹھیک ہے ایران کی طرف سے ایک تردید ہے یہ امریکنز انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے خبر دیتی اور ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ہم نے ان کو پہلے پر بتا دیئے دائش اٹیک کرے گی تو یہ ایک نیا ایک مسئلہ ہے بیچ میں دوسرا یہ کہ صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ گئے ہیں اور ان کی طیب بدگن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے لیکن کوئی بڑا بریک تھو نہیں ہو رہا وہاں اسرائید نہیں رکھ رہا اور یہ بھی اب ایک ذہن میں رکھیں گے جہاں اور بہت سارے چناؤ اس سال ہونے ہیں انڈیا انڈونیشیا امریکہ برطانیہ پاکستان وہاں جو رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی یہ بھی ممکن ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے جانشین یعنی تیسرے رہبر کون ہوں گے آیت اللہ خامنائی صدر رہے ہیں یعنی اچانک انتقال کو فرما گئے تھے آیت اللہ خمینی تو اس کے بعد جو ہے وہ آہ جو منتظری تھے آہ ان کے ساتھ وہ نائب رہبر تھے اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کو نہیں پھر چناؤ ہوا تھا باقاعدہ جو مجلسے بزرگان کا ایک ہے جس میں سے آہ روحانی کو سابق صدر روحانی کو بھی نکالا گیا تو اس میں اب یہ بھی ممکن ہے کہ رہبر کا چناؤ اور رہبر کے چناؤ میں جو ہے وہ صدر ابراہیم رحیسی کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ خود بھی رہبر کی جگہ سنبھال سکتے ہیں رہبر اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے ان کو یعنی کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی اور رہبر جو ہیں آیت اللہ خامنائی یہ آہ یہ صدر بھی رہے ہیں اور صدر بننے کے بعد یہ رہبر بن گئے تھے آیت اللہ خمینی کی جگہ ایکیاسی سے اٹھاسی تک یہ صدر تھے تیسے صدر تھے اس سے پہلے جو صدر تھے وہ تو وزیراعظم بیزاد ان کو غمدہ مقیمی شہدت ہو گئی تھی تو یہ جو ہیں اس سال یہ بھی ممکن ہے اور یہ جو ہے کہ مجلس بزرگان جو ہے وہ آہ متخب کرے اور کیونکہ آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی نام دیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس نام کو ویڈا کر لیا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر وہ آہ چناؤک ہوا تھا مجلس بزرگان کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس سال جو ہے اناؤنس کر دیں آیت اللہ خامنائی کے ان کے بعد اگلے رہبر کون سے ہوں گے اور یہ جو ہے نا اب یہ اچھا ایونٹس اتنے سارے ایونٹس ہیں یہ دوبارہ سی اے ای چیر کے جو چیف ہیں آہ ویلیم برنس وہ قطر کے وزیر آزم اور وزیر خارجہ موساط کے سربراہ مصطفیٰ کمال آہ جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال جو ہیں یہ مصر کے اور اس کے بعد یہ تمام شخصیات جو یہ ہیں یہ سارے جو انٹیلیجنٹ چیف ہیں ان نمائندہ خصوصی یہ دوبارہ یورپ میں جمع ہو رہے ہیں اور ایک بات میں صرف بتا دوں ایک بات جو سب سے اس میں حام ہے اس پہ میں کلوز کروں گا اور وہ بات اتنی حام ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آہ ایک آفر آہ ٹھکرا دی ہے اور وہ آفر ٹھکرا دی ہے سین این کے بقول یہ سین این کے چھٹی سلائیڈ ایکسکلوزف آہ سین این آہ یہ جو ہے یہ آہ جو ہے آہ چھٹی سلائیڈ کے اسرائیل کے جو سپائے چیف ہیں مصاد کے انہوں نے یہ آفر کر دی کہ یاہیہ سنور جو ہیں وہ غزہ سے چلے جائیں محفوظ ملک میں جا کے سیٹل ہو جائیں لیکن پھر ساتھویں سلائیڈ جو ہے وہ آہ اسرائیل کا ایمیڈیا میں کوٹ کر رہا ہوں کہ مصاد کیا جو آفر ہے مصاد نے آفر کی ہے حماس لیڈرز کو محمد دیف کو یاہیہ سنور کو باقی ان کے ساتھیوں کو کہ آپ ایک ڈیل ایسی کریں جس میں آپ سب غزہ چھوڑ کے چلے جائیں اور انہوں نے انکار کر دی ہے غزہ چھوڑنے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ادھر ہی جانے دے دیں گے لیکن ہم آہ آخری دم تک لڑیں گے ہم یہاں سے چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ جنگ بند کریں تو یاہیہ سنور محمد دیف اور آہ ان کو قائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ایران آہ غزہ چھوڑ دیں یہ غزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہو رہے کوئٹ نے ایک بہت بڑا دہشت جلدی کا سیل پکڑا ہے جو کہ وہاں پہ اہلی تشیر کے آہ مختلف مقدس مقامات کو نشانہ بنانے جا رہا تھا تو یہ آہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں آہ آج عالمی عدالت سے توقع تھی کہ جنوبی ایفریقہ کے آہ اس آہ اپیل کے اوپر وہ اسٹے دے گا جنگ بندی کا فوراں اور بعد بھی مقدمہ مقدمہ جو چلنا چلتا رہے گا لیکن وہ اسٹے چکے نہیں ہوا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ اور کشیدگی بڑیگی ہوتیز جو ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن موسکو پہنچ گیا ہے ٹھیک ہو کیا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب حاضر کے ساتھ یہ آج کا پرگرام امن اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو دیجئے اجازت اللہ دیگے میں جو رکھتا ہے اپنے دوستان اشتادوں گردانا واقعی لوں گا سب خیال لکی گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی